ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبودعوت کی روایت ہے کہ نیت کے اعتبار سے لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ سخص ہوتا ہے جو اللہ نے جس کو مال دیا علم دیا اور علم کو وہ اپنے جو ہے مال کو اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے یعنی نیک قوم میں خرچ کرتا ہے دوسرا سخص اس کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ کاس اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح خرچ کرتا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت میں یہ سواب کے اندر اجر کے اندر دونوں برابر ہیں اسی طرح جو فرمایا کہ اللہ نے جس کو مال دیا وہ صحیح خرچ نہیں کرتا اس سے جو ایاسی اور ایش موچ کرتا ہے وہ جہاں بتایا وہاں خرچ نہیں کرتا وہ دوسرا سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اسی جو ہے ایاشی کرتا تو اللہ کی رسول اللہ سے فرماتے کہ وہ نیت میں دونوں برابر ہیں کیونکہ اس نے نیت کی تو اس کو جو اجاب ملے گا تو اس کو بھی اجاب ملے گا تو یہ اس کے تعلق سے مطور نیت صحیح ہونا چاہیے اور جو ہے نیت صحیح کریں